چھپکلیوں کو چھپکلیوں کو مگرمچ بنا دیا کیچموں کو کوبرے بنا دیا مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ عمران خان لادلے ہیں ان کو لادلہ بلانے والے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہڑ جائیں تو ان کو نمٹانا تین دن کا کام ہے تین دن کا کام ہے تو ان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین منٹ کا کام ہے پالنے والے بہت ساری چیزیں پالتے ہیں حسن صاحب یہ وقت نے حالات نے اس ملک نے چھپکلیوں کو چھپکلیوں کو انہوں کو مگرمچ بنا دیا کیچموں کو کوبرے بنا دیا یہ تو ہے اب تک اس ملک کا جو اگر باٹم لائن دیکھو دام آدمی کو کیا ملا آپ کے بھی سامنے میرے بھی سامنے کوئی جہود نہیں سوئے سار مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ عمران خان لادلے ہیں عمران خان لادلے ہیں اور اگر ان کو لادلہ بلانے والے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہڑ جائیں تو ان کو نمٹانا تین دن کا کام ہے یہ کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے سر کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے تین دن کا کام ہے تو ان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین منٹ کا کام ہے اچھا یہ پالنے والے بہت ساری چیزیں پالتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجئے اس کو پیچس رکھنے کا شوق ہو میں خود چکے کرتا ہوں جتنے بھی میرے پیٹس بغیرہ رکھتے ہیں ہم جو بھی رکھتے ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی چیز خرگوش تک کونجیں تک مور تک گوڑے رکھتے ہیں انہوں نے کئی پیٹس رکھے ہوتے ہیں یہ شہباز شریف یار جو بچارہ بنیادی طور پر دیکھو آج کتنے فخر سے کہتے ہیں حالانکہ ملک کے لیے شرمندگی کا باعث ہے تین بار وزیر اعظم اور تین بار وزیر اعظم وقات کیا تھی شوقت عزیز تھا پریکٹیکلی لیکن شوقت عزیز پڑھا لکھا آدمی کیا کہ الیکشن یہ کاؤنسلر کا نہیں جیت سکا تھا اب اس سے بڑا لڑا 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 ل پاکستان کی تاریخ میں تو کوئی نہیں عمران نے تو عشروں جنگ لڑی ہے اول تو وہ ان معنوں میں لڑا 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 قریبی دوست تھے مبارک سینمے والے ملک نظیر میرے قزم کا نام تھا تاجی یہ دونوں کی بڑی دوستی تو اس کے پاس امپالا تھی اس کی تصویرہ بنایا ہے یہ نیو کمپس نیر میں The total claim to glory was this کہ وہ شہر کے ایک مطبر تگڑے معزز خاندان کے بڑے بیٹے ملک نظیر میں نام لے رہا ہوں زندہ ہیں مبارک سینما بھی ان کا محجز ہے اللہ انہیں سید دے فلاڈلہ تو یہ تھا ایسی چوسنی دی ہے وہ پھر ہوتے 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 وہ چوسنہ بن گیا اس کے بعد پھر بحادی کوئی نہیں گئی سر اب ایک سیکنڈ سر حسن صاحب اسی پہ آپ کے ورلڈ چوسنہ پہ آ جاتے ہیں سر پورے ملک میں اس وقت فلاڈ ہے آپ کا اسی فیصد ملک اس میں ڈوبا ہوا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے لیے فنڈ کر رہی ہے خان صاحب نے بھی ٹیلیتھان تین کی ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ آپ کے پارلیمان کے اندر بغیر صدر کے دستخط کی ہوئی سمری اس کے تحت کمانین کے اطلاق ہوتا ہے اور پچاس بڑی شخصیات انکلوڈنگ دا سٹنگ پرائم نیسٹر اف دی کنٹری ان کو ریلیف ملتا ہے ان کے ریفرنسز نیب سے واپس ہو جاتے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے اس پہ جو میں کہنا چاہوں گا وہ میں کہہ نہیں سکتا چھو میں آپ کی طرح بے وکوف نہیں سر خوبصورتی یہی ہے نا میں نے سب کچھ کہہ بھی دیا ہے سر کہہ دیا ہے لیکن کچھ تو ہو جائے نا اور نہیں یار کچھ کیا ہونا چھڑو اہمی میں نے کہا نا یہ ملک نہیں ہے منڈی ہے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے جو تگڑا ہے وہ ڈنڈے کے جو روپے سارا کچھ کرا لیتا ہے یہ ریلیف شریف یہ کیا ہوا آپ نے جو بھی آپ کہہ رہے ہو جو غریب آدمی ہے وہ ڈنڈی ماتا ہے ٹولتے ہوئے گند مند ڈال دیتا ہے آپ کے سوادے میں آپ کو مہنگا بیشتا ہے یا ڈنڈی ماتا ہے یا اس کے بات جو ہیں اوزان یا جو بھی کہہ لو وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ ایک دوسرے کی بوکیاں کھانے والا ایک سماج ہے اچھا کوئی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کوئی پورے کا پورا بکرا ہڑا کر جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ملک کی فارق کر گئے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں یہ میر جعفرز اور میر صادق وہ عمران کو چاہیے پھڑ لے ہمیں تو اہمی معابرے پڑا آکے تو ہمارے اندر اتار دیتے ہیں ٹیک کے لگا آکے میر جعفر میر صادق ان کی تفصیلات میں جائیں کبھی حال تو یہ تھا سراج الدولہ صاحب کا وہاں کی جمپل اپنا بارود برباد کر لیا بارش سر پہ کھڑی تھی بندوبست ہی کوئی نہیں تھا بارود بچانے کا کلائیو جو وہاں گرانے والا ہی نہیں تھا لارڈ کلائیو اس کا آدھا پاؤ بارود ضائع نہیں ہوا ان کا بھی بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کی اشرافیہ شاید پورے قرہ عرص پہ باہد اشرافیہ اشرافیہ ہے نا بادشاہت ہے سعودی عربیہ کی ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو وارئیرز جنگ جو ان کے پرکھوں کو سزائے موت دی تھی آٹومنز نے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا نجت سے نکل کے یہ اپنا حجاز پہ مکہ مدینہ پہ انہوں نے پھر مصر سے اپنا مصر ان کے انڈر تھا آٹومنز کا حصہ تھا وہاں سے بھیجا ان کے پرکھوں کو پکڑ کے رہ گئے آیا سعودیہ کے بعد اس کی گردن کاٹ دی یہ تو رویلٹی ہے جنون یہ کون ہے ان کا ذرا آگا پر شاہ تو پتا کرو یہ ہمارے یہاں جو خاندانی بھی کہلاتے ہیں ان کے بزرگوں کے خط ہیں وائس رائز کے نام وہ بندہ ہے خدا اس کی اتنی گئی گزری اشرافیہ دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی اشرافیہ ہوتی ہے یہ میں بلکل آپ ایک بات ذہن میں رکھوں ہوتی ہے لیکن وہ ہن کا تو آگا پیچھا ہی کوئی نہیں اور جو بات سنو یار جو سکینڈینیویا سے بھیگ میں ملی ہوئی ایمبولنسز کو ویگنیں بنا کے چلا دیں اور اس کا سارا اندر سے قیمتی سامان انتہائی قیمتی سامان نکال کے بیچ دیں سیٹیں تک اور ہم بھٹیا سیٹیں لگا کے ان کو ویگنوں کے طور پر چلا دیں یہ اشرافیہ ہے اس مولی کے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بولنی اس پر عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا گوئی بندہ نہیں نکالنا بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے